بھارت نے یہی کچھ کیا ہے کچھ ٹینوں کے اندر تیبی انظامات کیے اور چھے ہزار بیٹ سے زیادہ مشتمل کرتینا بنا دیا یعنی ٹینوں کے اندر چھے ہزار بیٹ لگا دیئے موڈی ریز کو لائک کرنا نہ بھولیے گا تو چلیے دیکھتے ہیں آج کا ویڈیو جو یہ کہتے ہیں کہ لنگر خانے دینے کا وقت آیا تو لنگر خانے غائب آئیسو نیشن کا وقت آیا تو پناہ گاہے غائب مدد کا وقت آیا تو وزیر غائب لنگر خانے اس لیے بنایا تھے کہ غریبوں کو مشکل وقت میں لنگر خانے سے کھانا ملے گا پناہ گاہے اس لیے بنایا تھیں کہ مسافروں کو رہنے کی جگہ مل سکے گی وقت ضرورت یہ پناہ گاہے لوگوں کے کام آئیں گی کرونا وائرس کے بریدوں کو رکھنے کے لیے ان پناہ گاہوں کو استعمال کیا جاتا تو مرض پھیلنے سے روکا جا سکتا تھا اب کئی ماہ سے لنگر خانوں پر لنگر خانے کھڑ رہے ہیں آج جب ایک وماہ نے لوگوں سے روزگار چھین لیا ان کے گھروں میں بھوک نے ڈیرے ڈال لیے ہیں لیکن لنگر خانے سنسان پڑے ہیں یعنی لنگر دینے کا وقت آیا تو لنگر خانے کہاں چلے گئے اگر ہم نے پناہ گاہے بنا رکھی تھی تو آئیسولیشن کا وقت آیا تو پناہ گاہے کہاں چلی گئی پینوں کو بند کر کے کھڑا کرنے سے تو بہتر تھا کہ انہیں آئیسولیشن وارڈ یا کارنٹائن کے لیے مختص کر دیا جاتا بھارت نے یہی کچھ کیا ہے کچھ ٹرینوں کے اندر طبی انظامات کیے اور چھ ہزار بیٹ سے زائد مشتبل کرتینہ بنا دیا یعنی ٹرینوں کے اندر چھ ہزار بیٹ لگا دیئے اور وہ کارنٹائن بنا دیا اور ہم ٹرینے بند کر کے بیٹ گئے اب جنہوں نے یہ کام کرنا ہے وہ بھی خود کو کمرہ بند کر کے بیٹ گئے ہیں حکومتی شخصیات یعنی جو اہم لوگ ہیں وہ بھی مندر اہم سگائب ہیں جبکہ ہیلیکاپٹر اور جہاز پر وہ جو سیاسی طور پر ہوتی تھی اور ہیلیکاپٹر جہاز سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوتے تھے آج ان کے جہاز اور ہیلیکاپٹر لوگوں کی امداد کے لیے کیوں بھی استعمال نہیں ہو رہے سب سے زیادہ کبھی جانگیر ترین صاحب کی محسوس ہو رہی ہے وہ تو مین آف دی کرائسس ہیں گندم کا مسئلہ ہو چینی کی قلت ہو یا بہران ہو یا پھر سیاست کو مسئلہ درپیش ہو حکومت کو اقتدار خطرے میں ہو تو جوڑ توڑ روٹریں منانے کے ٹاس ہو تو حکومت کی ہر مشکل میں جانگیر ترین سب سے آگے کھڑے نظر آتے تھے لیکن آج کل وہ بھی مندر اہم سے غائب ہیں اور اجلاس ویڈیو لنک کے ذریعے ہو رہے ہیں یعنی اپنے اپنے گھروں پر ہیں اور ویڈیو لنک پر وزیر بیٹھے ہیں اب سوال یہ نہیں کہ لگر خانے کہاں چلے گے پناہ کہیں کیوں آئیسولیشن وارڈ کے طور پر استعمال لی ہوئی سوال تو یہ کہ ان کی اہمیت اور افادیت کیا بس اتنی ہے کہ جب بک پڑے اس وقت یہ سب چیزیں مجسر نہ ہو بھارت بھی چبی سبوں کے درمیان ساڑھے تیرہ آزار مسافر ٹلین روزانہ کی برادت پر پیٹ کرتی ہے لیکن وبا کے خطش کے پیشن بھارت نے اکیس روز کے لیے ٹرین آپریشن محتل کر رکھا ہے جبکہ پاکستان نے پاکستان ریلی ویڈ اپریشن کی محتلی کے چار روز بعد ہی لاور کراچی پشاور حیدرہ بھولتان فیترہ بھولت کے دوران محتلی کلاسوں پر مشتمل چھے ٹرینوں کو چلانے کا شیڈول بنا دیا ہے اگر عوام کے ساتھ کھڑے نہیں ہوگے تو پھر عوام ان کا ساتھ نہیں دیں گے ووڈ بینک ٹھوک جائے گا انہیں ایمین اے کون منائے گا تو یہ من چلے کا سودہ ہے ورنہ حقیقت یہ نہیں ہے حقیقت یہ کہ جب اقتدار کا نشہ چڑتا ہے تو پھر عوام فیڈوں مکونوں سے بڑتے نظر آتے ہیں اور جب یہ نشہ اترتا ہے تو پھر سینے میں عوام کا درد اٹھنے لگتا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ ہاں صاحب نے جس کے بارے میں بھی جو کچھ کہا جس پر جو بھی الزام لگایا وقت کے دھارے نے وہ سب کچھ ان کے سامنے لا کھڑا دیا جو نواز شیف اور پچھلی حکومتوں کے بارے میں کہا کرتے تھے وہ سب باتیں آہستہ سامنے آ رہی ہیں آج لوگ ان کو موڈی اور ٹرمپ کا ہمپلہ قرار دے کر وہی باتیں انہیں لٹا رہے ہیں اور یہ کہنے والے کوئی اور لوگ نہیں ہیں بلکہ یہ وہی طبقہ ہے جو خان صاحب کے تبدیلی کے نارے کے آگے بھگنے ڈالتے دن تھکتا تھا اور ان کے سیاسی مخالفین کو ذاتی مخالفین سمجھ کر ان کے دن رات بیشنگ کرتا ہے اب بات دکھ لیے تو بڑی دور تلک جائے گی جہاں تک یہ سوال ہے کہ خان صاحب نے میڈیا کو یہ کہا تھا کہ انہیں کسی وزیر کی کرپشن کے بارے میں بتایا جائے تو اس کی ایک لمبی فرس موجود ہے شاہد بھٹی نے بھی گنوا دی ہے اور یہ سب کی فنگر ٹپ پہ ہے بی آرٹی سے لے کے عددیات اور پھر گندم اور چینی کے بہران تک کیا کسی وزیر کے خلاف یا کسی ایسے شخص کے خلاف جو حکومت کے ساتھ کام کر رہا ہو کسی ایک کے خلاف بھی کوئی کاروائی ہوئی نہ ہوئی ہے نہ ہونے کا امکان ہے لیکن چونکہ خان صاحب کہا کرتے تھے کہ میں یہ سب کچھ کروں گا میں سب سے پہلے اپنی سبوں میں لوگوں کو پکڑوں گا وہ بھی پنٹ کر بات ان کے سامنے آگئی ہے اب وہ اپنے کہہ پر عمل نہیں کرسکے چلیے پہلے بات کرتے ہیں کہ کیسے انڈیا نے ٹرین کو آئی سیو میں بدل دیا تو ایک طرف جب چین نے محض دس دن کے اندر ہزار بیٹ کا ہسپتال بنایا تھا دوسری طرف بھارت میں مریضوں کی سنکھا دینوں دن بڑھنے کی وجہ سے ہسپتال پر بڑھتے بوچ کو دیکھتے ہوئے پردان منتری نرند مودی اور مکھ منتری اسوگ کہلت سے اپیل کرتے ہیں کہ کرونا سے لڑنے کے لیے کیوں نہ ہم یاد میں کھڑی کچھ وشیش ٹرینوں کو ہی اسٹائی ہسپتال میں تبدیل کر دے کیونکہ یہاں بیڈ ہے ٹوائلٹ ہے اور انہیں کہیں لانا لے جانا بھی بہت آسان ہے ساتھی انیے سبیدھائے بھی موجود ہیں ٹرینوں میں فرسٹ اے سی اور سیکنڈ اے سی کے ڈبے اس کے لیے سب سے اوپی یوکت ہو سکتے ہیں یہی نہیں ان ڈببوں کا استعمال آئیسولیشن ورڈ کے روپ میں بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ دیز بھر میں پندرہ اپریل تک لوگ ڈاؤن گھوشیت ہو چکا ہے ایسے میں یہ خالی ٹرین مہاماری سے لڑنے میں بڑا ہاتھیار ساویت ہو سکتا ہے ویسے بھی اگر دیش میں کوئی بڑی آپتہ آتی ہے تو گھائل کو لانے لے جانے اور پراتھمیک اپچار دینے کے لیے ٹرینوں کا استعمال کیا جا رہا ہے ایسے میں کرونا ریلیف ٹرین کیوں نہیں تیار کی جا سکتی بیکانیر منڈل کہ سنیل مہلا نے کہا کہ ضرورت پڑی تو میڈیکل ریلیف ٹرینوں میں چلائی جا سکتی ہے ساتھی رہت سمگری کو ادھر ادھر بھی چوانے کے لیے گوڈز ٹرینے بھی چلانے کے لیے پورا انتظام کر لیے گیا ہے بات رہی ریلیف ٹرینوں کی تو اس میں قریب آٹھ بیڈ ایک آپریشن تھییٹر پراتھمیک اپچار کا سارا سامان مریض کے سپٹنگ کے لیے ٹرینوں کا اپیوگ کیا جا رہا ہے اگر آبشکتہ پڑی تو ریلوے تمام سنسادنوں کا اپیوگ راحت کاری میں لینے کے لیے پوری طرح سے دیار ہے آخر میں میں صرف یہ کہوں گا کہ عمران کو بہانہ نہ بنا کے کچھ کام کرنا چاہیے تاکہ سب کا بھلا ہو ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک کرنا مت بھولیے اگر آپ ہمیں پیٹریان پہ سپورٹ کر سکتے ہیں تو اس کا لنک دیسکرپشن میں دیا گیا ہے تو تھینکیو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا دین صبح ہو تھینکیو ویڈیو بہر مچ